السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کردہ ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ گزر چکا ہے عید بھی گزر چکی ہے یہ اللہ کی جانب سے ہمارے لئے خصوصی انعام اور خصوصی احسان تھا کہ اس نے ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ عید کی خوشیہ مبارک فرمائی ورنہ گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ ان خوشیوں کے موقع پر شریک تھے اور اس سال وہ نہیں ہیں اللہ نے ہمیں دوبارہ موقع دیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے آج آپ حضرات کی ایک اہم مسئلے کی جانب میں توجہ دلانا چاہتا ہوں رمضان المبارک کی جہاں بہت ساری عبادتیں ہیں روزہ ترابی وغیرہ اعتقاف وغیرہ ایسے ہی رمضان المبارک میں عید کی نماز سے پہلے پہلے ایک اور اہم عبادت مسلمان انجام دیتے ہیں وہ ہے فطرہ ادا کرنے کی صدقت الفطر ادا کرنے کی عبادت صدقت الفطر رمضان المبارک میں ادا کریں اگر رمضان المبارک میں ادا نہیں کیا تو عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا واجب ہے اگر کوئی انسان کسی مجبوری اور عذری کی بناء پر صدقت الفطر عید کی نماز سے پہلے ادا نہ کر بایا ہو تو اب اس کو کیا کرنا چاہیے کوئی مجبوری آگئی پیسے نہیں تھے یا اور کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ عید کی نماز سے پہلے صدقت الفطر کی ذمہ داری سے بری نہیں ہوا تو کیا اب اس کے اوپر سے صدقت الفطر معاف ہو جائے گا اب اس کو صدقت الفطر عدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا خبم ہے اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ کی کیا تعلیم ہے اس کو آجم کلیر کرنے والے ہیں یاد رکھیں صدقت الفطر عدا کرنے کا صحیح وقت تو عید کی نماز سے پہلے کہیے عید کی بعد عید کی نماز کے بعد عدا کرنا یہ اس کا صحیح وقت نہیں ہے لیکن اگر کسی کا صدقت الفطر رہ جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اب عید کی نماز ہو گئی تو اب اس کو عدا نہیں کرنا ہے بلکہ عید کی نماز کے بعد بھی اس کا عدا کرنا ضروری ہے جب تک عدا نہیں کیا جائے گا صدقت الفطر زمہ میں باقی رہے گا صدقت الفطر اگر عید کی نماز سے پہلے عدا کیا جائے تو اس کا ثواب زیادہ ہے حضور نے فرمایا کہ اگر عید کی نماز سے پہلے عدا کر دیا جائے تو پھر وہ صدقت الفطر کا ثواب ملتا ہے اور اگر عید کی نماز کے بعد فطرہ عدا کیا جائے تو نورمل جو صدقہ ہوتا ہے اس کے عدا کرنے کا ثواب ملتا ہے بس یہ یاد رکھیں کہ اگر عید کی نماز سے پہلے کسی نے کسی مجبوری اور عذری کی بنا پر عدا نہیں کیا تو پھر اس کے لیے ایسا نہیں کہ اب وہ آزاد ہے اس کو عدا کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے لیے عید کی نماز کے بعد بھی غریب مستحق کا یہ حق اس کو عدا کرنا ضروری ہوگا امید کرنا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاؤں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ